اسلام علیکم اکتوبر سے دسمبر تک کا دورانیا بھارت میں پوسٹ منسون بارش کا دورانیا جانا جاتا ہے اس دورانیا میں بحیر عرب اور خلیج بنگال میں سمندری طفان بننا ایک معمولی عمل ہے جبکہ اکتوبر پاکستان میں پوسٹ منسون بارشوں کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے منسون سے پہلے جو بارشیں برستی ہیں انہیں پری منسون بارشیں کہا جاتا ہے منسون کا دورانیا جولائی سے سپٹمبر ہے جبکہ اکتوبر کے دورانیا میں جب منسون کے بعد بارشیں برستی ہیں وہ پوسٹ منسون بارشیں کہلاتی ہیں اگر وسطی اور جنوبی علاقوں میں اگلے تین دنوں کے دوران جو بارش ریکارڈ کی جائے گی وہ پوسٹ منسون بارش کہلائے گی جبکہ شمالی علاقوں سے ابھی منسون اپنے اختتام کو نہیں پہنچا اس لئے شمالی خبر پختونخواہ گلگر بلتستان کشمیر شمال مشرقی مشرقی پنجاب کے علاقے جو بھی بارش حاصل کریں گے وہ منسون بارش ہی شمال کی جائے گی آنے والے دنوں کے دوران ایم جیو ویو کی سپورٹ فیلحال شدت کے ساتھ انڈیا نوشن کو ملتی دکھائی نہیں دے رہی جس کے سبب کچھ سمندری طوفان اگلے دو ہفتوں کے دوران بحیر عرب یا پھر خلیج بنگال میں تشکیل پائے اس کے امکانات کافی کمزور ہیں البتہ سرکولیشن لو پریشر یا ویل مارک لو پریشر یہاں پر بحیر عرب کے علاقوں پر تشکیل پاسکتا ہے اور جو بھارت کے جنوبی علاقہ جاتا ہے ان علاقوں میں بارشوں کا سبب بن سکتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص اثر پاکستان میں بارشوں کی صورت میں دیکھنے کو نہیں ملے گا مگر یاد رکھیں اکتوبر کے پہلے دو سے تین ہفتوں کے دوران بھی ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں دن گرم ہی رہیں گے اور درجہ حرارت ایک سے تین ڈگری سنٹی گریٹ معمول سے زیادہ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے آنے والے بہتر گھنٹوں کے دوران تو پاکستان کے اکثر علاقوں میں موسم میں کافی خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو ملے گی لیکن اس کے بعد جیسے ہی مغربی سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو ملک کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائیں گے رات اور صبح کے اوقات میں تو خونکی بنی رہے گی لیکن دن زیادہ تر گرم ہی رہے گا بات کیجئے یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران بارش کے سلسلے کی تو پاکستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں اگلے بہتر گھنٹوں کے دوران زبردست بارش کے امکانات موجود ہیں بات کیجئے صبح کے اوقات کے سٹیلائٹ تصویر کی تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں جس میں خیبر پختونخواہ گلگر بلتستان اور کشمیر کے علاقے شامل ہیں مری راولپنڈی اسلام آبار یہاں پر بادل موجود ہیں اور چند ایک مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے اس کے لئے جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں میں بھی بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں باقی پاکستان کے اکثر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم صاف ہی دکھائی دے رہا ہے اگر بات کیجئے یہاں پر موسمی سسٹموں کی تو ایک نیا مغربی نظام اس وقت ترکمانستان تاجکستان افغانستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات انگلے بہتر گھنٹوں کے دوران پاکستان کے شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے سرکولیشن اس وقت پاکستان کے وسطی علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر جو راجستان کی علاقے ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بات کیجئے ہوا کے شدید کم دباؤ کی تو اس وقت بھی ویل مارک لو پریشر کی حالت میں یہاں پر بھارت کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے سیزنل منسون طرف کی بات کیجئے تو سیزنل منسون طرف کا مشرقی سیرہ اس وقت خلیج بنگال کے وسطی علاقوں سے ویل مارک لو پریشر سے ہوتا ہوا راجستان پر بنے سرکولیشن تک دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے آگے منسون ہوایں کٹ آف ہو چکی ہیں اس لئے منسون سیزنل طرف کا مغربی سیرہ اب مزید نیچے کی طرف سے رکھتا ہی دکھائی دے گا آف شور طرف کی بات کیجئے تو گجرات سے کرالہ تک کے علاقوں پر ابھی بھی وجود میں ہے اور یہاں پر کافی شدد کے ساتھ منسون ہوایں اثر انداز ہو رہی ہیں اور موسرہ دھار سے شدید بارشیں ریکارڈ کی جاری ہیں جس میں ممبئی کے علاقے بھی قابل ذکر ہیں اگر بات کیجئے یہاں پر ہائی پریشر کی تو ایک ہائی پریشر اس وقت یہاں پر ہمیں سعودی عربیہ اور آس پاس کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ہائی پریشر اور انٹی سائیکلون کا کام ایک ہی ہوتا ہے محول کو خوشک رکھنا اور زیادہ تر علاقوں میں یہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے یہاں پر ایک کمزور سا سرکولیشن دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اس میں مزید شدد آتی ہے تو انتہائی جنوب مشرقی یہ سعودی عربیہ اور یہ یمن کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بارش ریکھنے کو مل سکتی ہے بات کیجئے اس کے پیچھے ایک اور مغربی سلسلے کی تو یہاں پر بحر قزوین کے آس پاس موجود ہے اس کے پیچھے ایک اور مغربی سلسلہ ترکی کے مغرب میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ مغربی سلسلے ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے لیکن ان کی شدت اب کم رہے گی اسی مغربی سلسلے کو پوسٹ منسون ہواں کی سپورٹ رہے گی تو اس سلسلے کی شدت پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں کافی بہتر دیکھنے کو ملے گی تمام تر موزمی سسٹموں پر نظر ڈالنے کے بعد اگر آج دن کے دوران کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم کشمیر کی بات کر لیتے ہیں جمہو ڈیویجن اس کے علاوہ میرپور باندیپورا کپوارا اس کے علاوہ بارمولہ کے علاقے شامل ہیں نیلم کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو بعض مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ گلگت اسطور حمزہ چلاس سکردو کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بادل بننے کا امکان موجود ہے بعض مقامات پر دن کے دوران بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے خیبر پختنخواہ کی بات کی جات مردان سوابی حریپور سوات بڑگرام شانگلہ دیر بنیر چترال مالم جببہ ناران کاغان کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بعض مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اگلے بارہ گھنٹوں کے دوران بھی مطلب آج دن کے دوران بھی یہاں پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں مگر یاد رکھیں رات سے کل کے دوران یہاں پر دور دور تک پھیلی ہوئی بارش کا امکان رہے گا یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران درجہ حرارت میں واضح حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یعنی شام رات سے کل صبح کے دوران یہاں پر باز مقامات پر شدید جالہ باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے اور شام رات سے کل کے دوران یہاں پر بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے آج دن کے دوران ناروال سیال کوٹ خطہ پوٹھوار کے علاقے شامل ہیں نئے جیلہ مراولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، جھنگ، فیصل آباد اس کے علاوہ لاہور کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے سرکولیشن کی سپورٹ رہے گی، نمالو دہوائے رہیں گے جہاں پر بادل طاقتور رہے وہاں بارش کا سب بن جائیں گے لیکن رات سے کل کے دورانیے میں آپ کو یہاں پر پنجاب کے اکثر مقامات پر بادل بنتے دکھائی دیں گے آدھی اور گرہ چمک کے ساتھ کہیں متعدل، کہیں تیرز، تو کہیں موسرہ دھار بارش ریکارڈ کی جائے گی بعض مقامات پر شدید بچھاڑیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں یہاں باری کا امکان بھی موجود رہے گا جنوبی پنجاب کے اکثر مقامات پر فیلحال آج دن کے دوران کسی خاطر کا موسمی حل چل کی توقع نہیں ہے البتہ دیر رات سے کل کے دوران یہاں پر جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں جس میں خانے وال، لیہ، تونسہ کے علاقے شامل ہیں دیرہ غازی خان، کوٹ اددو، ان علاقوں میں بادل تشکیل پانے چند ایک مقامات پر آدھی کے ساتھ بارش کا امکان موجود رہے گا جنوبی پنجاب کے مختلف جنوبی علاقوں میں جس میں رحیم یار خان، راجنپور، بہاولپور کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں کل ستائیس اور اٹھائیس کے دورانیے میں پرسو اٹھائیس کے دورانیے میں ریکن یہاں پر کوئی بڑی حل چل ہو اس کا امکان نہیں ہے بہاول نگر، ویہاڑی، لودرہ، ملتان، مزفرگر تک اچھے امکانات موجود ہیں اگر یہاں پر کیونکہ سرکوریشن کی سپورٹ رہے گی پوسٹ منسون ہوایں پہنچ رہے ہوں گے اگر کوئی طاقت وارد تندر سہل بن گیا تو فورت باز، کچی والا، فقیر والی بہاول نگر، چشتیاں، دونگا بونگا حاصل پور کے علاقوں میں اچھی بارش کا سبب بن سکتا ہے اس طرح ڈیرہ غازی خان کے مغربی کوئی سلمان سے ملھکہ پہاڑی علاقوں پر بادل تشکیل پانے کے امکانات بھی موجود رہیں گے اگر ان کی حرکت جو ہے وہ فیوریبل رہی تو راجن پور اور رحیم یار خان کے کچھ علاقوں میں آدھی ریکارڈ ہو سکتی ہے اگر بات کیجئے یہاں پر سندھ کی تو سندھ کے اکثر مقامات پر موسم خوشک رہے گا انتہائی جنوب مشہر کے علاقوں میں یہاں پر ننگر پارکر اور راج پارک سے علاقے شامر عمر کوٹ اسلام کوٹ یہاں پر چند ایک مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے بات کیجئے یہاں پر صوبہ دار الحکومت کراچی کے تو کراچی میں فیلحال موسم خوشک اور گرم ہی بنا رہے گا جسی خاطر خواب بارش کا امکان نہیں البتہ آج دن کے دوران آپ کو بادل ضرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن ان بادلوں میں اتنی شدت نہیں ہوگی کہ زیادہ تر علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں کوئی اتھر پر اگر کوئی ڈویلپمنٹ ہو گئی تو چند ایک مقامات پر آنڈھی کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتی ہے بلوچستان کے بھی وسیع پیمانے پر موسم خوشک اور گرم رہے گا صوبہ دار الحکومت کوئٹہ سمیت دال بندین نوکنڈی گوادر تربت کے علاقوں میں کسی بھی خاطر خواہ موسمی حلچل کی توقع نہیں زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا البتہ ستائیس اور اٹھائیس کے دوران بارخان کولو یوب زیارت موسیٰ خیر شیرانی کے علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں یہاں پر جنوب مغربی بلوچستان کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں فلحال اکتوبر کے پہلے دو ہفتوں کے دوران بھی یاد رکھیں کوئی سسٹم اثر انداز ہوتا تو محکمہ موسمیات کی طرف سے شیر ڈیٹا کے مطابق یکم جولائی سے پچیس سپٹمدر تک پاکستان میں منسون معمول سے زیادہ برسہ ہے اور 149.4 ملی میٹر کے مقابلے میں 208 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گیا اور پاکستان میں 49 فیصد تک منسون معمول سے زیادہ برسہ ہے ازاد جمہو کشمیر میں بارش میں کمی بنی رہی ہے تیج فیصد کی کمی رہی ہے بلوچستان کی بات کی جائے تو 112 فیصد زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں گلگر بلوچستان میں 3 فیصد زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے خیبر پختونخواہ میں 7 فیصد کی کمی بنی رہی ہے پنجاب میں 45 فیصد زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ سندھ میں 109 فیصد زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے